اسلام علیکم نحمد نوصلی علی رسول کریم عزیزان محترم لرا نعرے ماننا چھوڑو نعروں کے اوپر نعروں صرف کچھ نے ہوتا اب آگے بڑھنا ہے ابھی ہمارے سامنے بچیاں آکے بتا دیئے ہم کتے بہت دور ہیں آپ بھی بہت دور بنو ابھی ہمارے حامد محمد خان صاحب نے ہر دل عزیز جس کو کہا ان سے میں کہتا ہوں پنڈیتوں کو دیکھ بول کے ڈیٹھ نکال لو اب ہم آپ کو بھی اس وقت تک خبول نہیں کریں گے جب تک کہ آپ بھی روڈ پہ نہیں آئے ونہ آپ کو روڈ پہ نہ دیں گے میرے عزیز دوستوں خاموشی بہت ہو گئی ہم نے خاموشی کو اب توڑنا ہے اور ہم کو یہ بتانا ہے کہ اب ہم جو جھییں گے تو عزت کے ساتھ جھییں گے اور یہ بتا دیں گے یہ چمن ہمارا ہے اور ہم یہ چمن کے ہیں یہ بزدلہ جو آج حکومتیں کر رہی ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے صرف لفاظی کر رہے ہیں بیکار باتوں میں علچہ رہے ہیں اور اپنے کاموں کو بنا رہے ہیں ان کو صرف لڑانا آتا ہے ملانا نہیں آتا جبکہ ہم سب ایک ہیں میاں ہمارے والد ماجد رحمت اللہ نے اکثر مثال دیتے تھے اور ہم کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے کو کتنا بھی جدا کرنے ہم ہندوستانی سب ایک ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہمارے کو کاتنا چاہتے ہیں کچھ لوگ ہم کو باٹنا چاہتے ہیں مگر ہم اس سے دھرنے والے نہیں ہیں نہ سر چھکانے والے ہیں میرے عزیز دوستو اب آپ لوگ کی ذمہ داری یہ ہے اور میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور میں خواہد کے طرف بھی اپنا اشارہ کر رہا ہوں کہ آج میں خواہد سے دو باتوں کی گزارش کروں گا ایک بات تو میرے خواہد کو آگے بڑھنا پڑیں گا اب ہمارے خواہد کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اور احتجاجی دھرنہ کریں گے احتجاجی دھیلیاں نکالیں گے وہی آج ہماری پولیس سے پوچھنا چاہتا ہوں یہاں کے کمیشنر ساں بڑے ڈھیلے ہیں جب بھی کچھ بولتے ہیں انہا ایسا سمجھاتے ہیں ہم بہت چھوٹے ہیں ان کے گھوٹ کے بچے ہیں ہمارا حیدرباد انڈیا ترخی حیدرباد ترخی نے قرارے کرنے دیرے واہ واہ ہمارے کو کیا فائدہ ہو رہا کبھی ہمارے ہوم منسٹر صاحب تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بل سکتے ہیں آپ باہر کے ہوم منسٹر آپ گھر کے ہوم منسٹر سے بھی دھرتے گئے مگر یاد رکھو میرے عزیز دوستو ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے اپنے امن کے ساتھ ریالیوں کو نکالنا ہے اپنے آپ کو یہ کمزور نہ سمجھئے صرف ہم احتیاط کیوں کر رہے ہیں معلوم ہمارے خائد کا یہی خوف ہے کہ ہماری خوم آگے بڑھنے کے بعد پیچھے ایسا کچھ نہ کر دیں ہماری خوم کا نقصان ہو جائے آس دیکھانے آپ نے ہماری بچیاں آئی تھی انہوں نے ان شہدہ کو بھی اس پلیٹ فارم سے یاد کیا ہم بھی وہ شہدہ کو جو اس وقت ان ظلموں کے شکار ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ان کے پریوار کے ساتھ ہیں بے شک بولو اور دوسرا یہ ہے کہ میں یہاں کی پولیس سے خاص بات کر رہا ہوں یا تمہارے پاس سیڈیفیکیٹا ہے نہیں ہے تم ہم پہ لاتھی برسا رہے ہیں کہیں تمہارے پاس کچھ نہیں نکلا تو کیا کریں گے ہمارے پاس ہی آئیں گے اس لیے لاتھی برسانے سے پہلے پہلے پیپنا چکر لو گھر میں جا کے اور ہمارے یہاں کے دیگر بھائی جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ہم سب ان کے ساتھ ہیں میں وقت یادہ لینا نہیں چاہتا تھا مگر اتنا تو بولنے کی اجازت ہے نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ تو فریاد کی ہے شاہ نے کہا تھا نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے گھوٹ کے مر جاؤ یہ گھوٹ کے مر جاؤ یہ مرضی میرے سیاد کی ہے ہم چھوڑیاں پہنگے نہیں آئے نیا چھوڑیاں پہنگے لاتے ہم لوگا اور ہم کو دستور رکھو بتاؤ دستور کے ایک ایک ماننے والے بھی ہیں اور دستور کو جاننے والے بھی ہیں اور خود ہمارے اسلسہ بیرسٹ ہے اس سے انکار ہے تو پھر ہم کو دستور مت بتاؤ ابھی ہمارے ہمارے مرکہ صاحب نے کہا وہ گھنڈا دکھتا اس کو وہ دکھانے کی کیا ضرورت ہے گھنڈے کو گھنڈا بولنیں گے جو بیوی کو چھوڑا اس کو کیا بولنیں گے جو کھر کا ہے نا گھٹ کا ہے سنو ابھی سنو یا رکھ سنو سنو اب ہمارے کو یہ بتانا ہے انکاریاں اپنی بیوی کو بھی لالو آپ اور اپنے بھی پیپر چھک کر لو آپ اور ہمارے دیگر جتنے بزرگوں نے یہ بات کئی ہے اس پہ عمل کرو خدا رہا ہاتھ سے نماز ادا کرو اب یا کوئی یا میں آتا ہوں پوائنٹ پہ اب میں آپ سے وعدہ لے رہا ہوں ایک بات کا وعدہ یہ کہ ہم سب جب تک کہ بل واپس میں ہوا ان کے دل میں دھڑکہ پیدا کر دیں گے بل واپس ہونا ان کا دھڑکہ بنونا یا تو ہنو جانا یا تو ہماری بل جانا انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیں گے بلو آج یہ بھی بولو کہ آج سے ہم انشاءاللہ خنوط نازلہ اپنی اپنی مسجدوں میں رکھیں گے اور انشاءاللہ آج سے میں جامِ مسجد دار و شفاہ میں کل سے انشاء میں دار رکھوں گا خنوط نازلہ آؤ پڑو اور یہ اللہ کے سامنے جھک کے دعا کرو ایک یاد رکھو دعا کے ساتھ دعا بھی ضرورت ہے دعا کے ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہے دونوں چیزیں ہونا نہیں ہونا ہاں ادھر سی بلا رہی ہوئے ہیں مال لینے سے کچھ نہ ہوتا وہاں بھی جا کے سر جھکاؤ ارے سر جب جھکتا ہے تو اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور جا تخت پر رہتے ہیں انہوں تخت پر آ جاتے ہیں اس لئے میرے عزیز دوستو ہم حکومت سے بھی بتالبہ کرتے ہیں ہم آپ کے چیزوں کو نقصان پہنچائیں گے نہیں ہم کوئی اجازت دو ہم جلوس نکالیں گے اب بھو تھو گیا سبر میں خواہد کے اوپر سامنے بول رہا ہوں اب ہمارے خواہد کے ساتھ ہوں میں اور خواہد کو یہ بولوں گا آگا پیچھے رو ہم نہ نکل جاتے بھائی آپ میدان میں رکھتا ہو اب ہم بغیر میدان کے بھی سامان نہ جانتے لوگوں کو مگر صرف یہ ڈر رہے ہیں کہ ہماری ہندوستان کی فضاء خراب نہ ہو جائے وانہ ہمارے کو کوئی ڈر نہیں ہے اور دوسری گزاریشی ہے میرے عزیز دوستو پور امن انداز میں رہانیاں نکالیے ہیں اور اپنے گھروں میں سب سے پہلے دین کو زندہ کیجئے اپنے کاغذات کی تکمیل کیجئے اپنے کاغذات کو تیار کیجئے اور پھر یہ ہے کہ ہم سب کو ریجر کریں گے کوئی ریجر کر لیے تو سب ریجر ہو جائیں گا انشاءاللہ اللہ میرے اور آپ کی مدد فرمائیں انشاءاللہ اللہ ہمارا ساتھ دے گا سلام علیکم